آج اسی نبی پر تم بھوکنا شروع کر دیئے اگر نبی پر ذرہ برابر بھی کچھ بتوگے یاد رکھو زبان گدی سے کھیچ لوں گا لیکن نبی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا لوں تم مجھے مار ڈالو منظور ہے مجھے گالی دو اتمنان کے لئے رہے گا ابھی رسول نبی تو باتی ہے اللہ نے تین سو پندرہ رسول کو دنیا میں بھیجا مسند حمد کی روایت کے مطابق ان میں بھی بل اختصاص کر کے اللہ رب العزت نے پانچ رسول کو بھیجا جنہیں اولو العظم کہا گیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں بھی خلاصہ کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اگر میرے اوپر بکتے تو اتمنان کے لئے کہتا نبی تو باقی ہیں اگر مسلمان کو برا بھلا کہتے اتمنان کے لئے رہتا کہ ابھی نبی تو باقی ہیں رسول تو باقی ہیں لیکن ڈیریکٹ اسی کے خلاف ہو گئے مدارس میں سمجھایا جاتا ہے یہ عمر تشریعی ہے یہ عمر تکوینی ہے اس کا فلا مقام سے تعلق ہے مدارس میں سمجھایا جاتا پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن دنیا میں آنے کا سبب آپ کے ماں باپ بنے ہیں اگر آپ کی ماں نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے اگر آپ کے باپ نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے اس کو اور تھوڑا دور جا کر سمجھیں اگر آپ کے دادا نہ ہوتے اگر آپ کی دادی نہ ہوتی تو آپ کے ابو نہ ہوتے اگر آپ کے نانا نہ ہوتے اگر آپ کی نانی نہ ہوتے تو آپ کی امی نہ ہوتی جب آپ کے امی نہ ہوتی تو آپ نہ ہوتے جب آپ کے باپ نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے بلکل اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ دنیا میں ہمارے اور آپ کے آنے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج پیارے آقا کی وجہ سے کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آج پیارے آقا کی وجہ سے کوئی ہائی کورٹ کا وکیل بنا ہوا ہے آج پیارے آقا کی وجہ سے کوئی سپریم کورٹ کا جج بن گیا ہے آج پیارے آقا کی وجہ سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں آج پیارے آقا کی وجہ سے آپ میری باتوں کو سن رہے ہو جن کی وجہ سے دنیا میں تم آئے جن کی وجہ سے تم یہ ساری چیزیں بنے آج انہی کے خلاف ہو گئے ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن اپنا سمجھتا رہا آج تک غیر تو غیر ہے غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اللہ رب العزتی وزل جلال پوچھے گا آؤ دل کو منور کرے روئے نبی کا ذکر کر کے کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے نبی کے لئے کیا کیا میرے نبی کی عزت کے لئے کیا کر کے آئے بتا دیں گے بلکہ بعد مواقع پر تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی پوچھیں گے میری عزت کے لئے کیا کیا بتا دیں گے کچھ نہیں کر سکا پرسی بھی کسی اور کے پاس تھا گدی نشی بھی کوئی اور بنا ہوا تھا گولی کا مالک بھی کوئی اور تھا بندوت کا مالک بھی کوئی اور تھا میرے پاس کیا تھا بس دو چار بیس پچیس چالیس ایک سو دو سو تین سو دو ہزار تین ہزار جمع ہو گئے تھے اور آپ کا ذکر کر کے دل کو منور کرنیے تھے کیا بہتر نہیں ہوگا آ اندلیب مل کر کرے آہو زاریاں اور اس سے بہتر ترجمہ کرتا ہوں آؤ ہمارے ملک میں دیکھو صدا برساتی رہتی ہے کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں اور میرے ہم نشی چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کاٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنے بھی کٹی جانے کس کی لگن کس کی گن میں مگن جا رہے ہو کے مڑ کے بھی دیکھا نہیں ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں دل کو بہلاوں کیسے شبہ ہجر میں دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا آسمان پہ بھی کوئی ستارا نہیں میرا زوتے نظر آزما لیجئے گرم و بجلی گرانا گرانیجئے میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر ظالموں اپنی قسمت پہ نازہ نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائے میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں رسمِ اہلِ وفا ہر سی تمجین نہ اپنی تاریخ ہے موت سے گیرے نہ کچھ میں ہم لوگوں ہم کو ڈلانے پہ ہم ہے ہم نشانے